اسلام علیکم گرمیوں کا موسم ہو گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی آئس کریم ہو یا مٹھائی سب کو بہت ہی پسند ہوتی ہے اور اگر فلیور میں مینگو کا ٹیسٹ ہو تو مزہ ہی آجائے سب سے بڑھ کر اس میں جو خاص بات ہے اس میں سمان بہت ہی کم ڈالا جاتے ہیں بہت ہی جلتی اور جڈبٹ بن جاتی ہے آج کی نئی اور کریئیٹڈ مٹھائی کا نام سنو بال سویٹ ہے جس میں آپ کو آئس کریم اور مٹھائی کا مزہ آئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں ایک دام نیو سنو بال سویٹ سنو بال بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ملک لیا ہے ملک کا ہم نے تین پاو لیا ہے دودھ ہم نے فل فیٹ لیا ہے تین چمچ کون فلار اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ اس میں کسٹر پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے دودھ کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے ابھی ہم اس کو چولے پر نہیں رکھیں گے پہلے ساری چیزیں ہم مکس کریں گے اب ہم اس میں پانچ چمچ چینی ایڈ کریں گے یعنی آدھا کپ چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی کو بھی مکس کریں گے اچھے فلیور کے لیے اور ٹیس کے لیے ہم نے ایک ادد مینگو لیا ہے مینگو کو ہم نے چھیل کر مکسی میں بلکل پیوری بنا لیے یہ ایڈ کریں گے اس سے ٹیس بہت ہی اچھا آ جائے گا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے ہاری چیزیں ہم نے مکس کر لی ہے اب سٹینر کی مدد سے یہ ہم چھان لیں گے جو کٹلیاں وغیرہ اوپر آ گئے ہیں چھنے ہوئی دودھ کو ہم کڑائی میں ڈال لیں گے اب ہم فلیم آن کر دیں گے آن لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور برابر ہم اس کو سپیجلیا کی مدد سے مکس کر دیں گے کیونکہ اس میں کون ہلا رہے ہے یہ ایک دم سے گاڑا ہو جائے گا چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مینگو جاتے تو آپ اس میں ونیلہ حیثن شامل کر سکتے ہیں آڑو کا جیوس شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ فلیور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں برابر ہم سپیجلیا سے مکس کر رہیں گے اب یہ ایستہ ایستہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا جیسے یہ گرم ہو ہوگا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گر ایستہ دیکھیں ایک دام گاڑا ہونا شروع ہوگیا آئی تھوڑی سی اور سلو کر دیں گے اب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا اب ہم مزید اس کو تھوڑا سا گاڑا کریں گے اس سٹیج پر آپ چیز نہیں چیک کر سکتے ہیں دیکھیں دودھ ہمارا اچھے سے گاڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہو گیا اب ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ایک دم گاڑا ہو گیا اب ہم اس میں دو چمچ بٹر ایڈ کریں گے ہم شائننگ کے لگے ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے مٹھائی کی بہت ہی زبردست چمک آجائے گی اس کو پکاتے ہوئے تقریبا ہمارے سات سے آٹھ منٹ گذر چکے ہیں مزید ہم اس کو ایک سے دو منٹ بکھائیں گے یہ تقریبا دس میٹ میں تیار ہو جائے گی اب ہم فلیم بند کر دیں گے اب ہم جس میں اس کو جمع ہے اس باؤر میں شفٹ کر دیں چھوٹی سی پلیٹ کو ہم نے بٹر سے گریز کر لی ہے اب ہم اس میں یہ بیٹر ڈالیں گے اب ہم آدھا کھنٹا کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تا کہ یہ اچھے سے سی ٹھوٹ جائیں آپ ان کو روم ٹمپریچر بیٹ تھنڈا کر سکتے ہیں سنو بال ہماری اچھے سے جم گئی ہیں یہ دکھیں اب یہ کنارے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے ہٹائیں گے یہ دکھیں اب ناریل کا برادہ لیں گے اچھے سے کوٹ کریں گے دیکھیں پلیٹ میں ہم اس طرح سے رکھیں گے اس طرح یہ ہم دوسری بھی نکال لیں گے اس طرح یہ ہم ساری نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں گے ناریل کی برادے سے ہم نے کوٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اب ہم گارنش کریں گے یہ ہم نے فریس چیریز لی کٹی ہوئے پستے ڈال دیں گے گرمیوں کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اینڈ سویٹ سنو بال مٹھیائی بن کر تیار ہے بہت ہی کھول کھول یہ تیار ہوئی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور پلیس اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کو بھی ضرور پیس کیجئے جو بلکل فری ہے اللہ حافظ